موسیقی تو وہ خبر کیا ہے کیسے آپ میں ہم سب پاکستانی خواہ وہ بچہ ہے بڑا ہے بڑا ہے عورت ہے مرد ہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے کس طرح سے وہ اب گھر بیٹھے لاکھوں روپے کما سکتا ہے ایک کھڑکی جو پاکستانیوں پر بند تھی ناظرین وہ کھڑکی کھل گئی ہے باقی دنیا کماری تھی یونکہ انوکھی ہے کوئی نئی چیز نہیں ہونے جا رہی لیکن ہم پہ چکے بند تھی ہم پیسے نہیں کما پا رہے تھے اب ایک کھڑکی کھلنے جا رہی ہے ایک کھڑکی کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ فیس بک کا پیج مونٹائز ہونے جا رہا ہے یعنی فیس بک کے پیج پر ڈالی گئی ویڈیوز کے آپ کو پیسے ملیں گے یہ ایک الہدہ ویڈیو ہے یہ ایک الہدہ خوشی کی خبر تھی اس سے بھی بڑی خبر آ چکی ہے وہ ایک انوکھی چیز ہے اس کی وجہ یہ ناظرین کہ ہم لوگ اب جو ہے وہ پاکستانی منڈیوں سے نکل کے عالمی منڈی میں جانے لگے ہیں میں بحثیت قوم بات نہیں کر رہا کہ جناب یہ پاکستان بطور ریاست جا رہا ہے نہیں آپ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت امجد دیکھ رہا ہے زید دیکھ رہا ہے بکر دیکھ رہا ہے عائشہ دیکھ رہی ہے فاطمہ کوئی بھی دیکھ رہا ہے اس وقت میری ویڈیو آپ کی بات نہ کر رہا ہوں آپ کو جو بھی ہنر آتا ہے آپ کے پاس جو بھی پروڈکٹ ہے آپ جو بھی منفیکچر کرتے ہو اب آپ وہ ڈالر کے ریٹ پہ باہر بھیج سکتے ہو عالمی منڈی میں اپنے گھر بیٹھ کے اپنے لیپ ٹاپ پہ آپ کو کچھ نہیں کرنا کوئی انویسمنٹ اس میں نہیں ہے زیرو انویسمنٹ ہے ایمازون کا بتا ہے آپ کو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ لاکھ روپے کمائیں گے تو ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ ابھی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگزیکلی آپ کو یہ اپرچونٹی کس طرح فائدہ پہنچائے گی آپ کو اس کے بعد کرنا کیا ہوگا وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو تب ہی پتا چلے گا نیکس ویڈیو آگئی ہے جب آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا اور بیل کا بٹن دبایا ہوگا آپ کو آٹومیٹکلی نوٹیفکیشن مل جائے گا اچھا جناب ہوا یہ ہے ایمازون خبر میں پڑھ کر سنا رہو ایمازون ایڈز پاکستان ٹو اپرووڈ سیلر لسٹ ہوتا یہ تھا کہ ایمازون سے نہ ہم چیزیں خرید سکتے تھے نہ ہی ایمازون کا پلیٹ فارم استعمال کے ہم چیزیں بیچ سکتے تھے اب اگر کسی کو نہیں پتا ابھی بھی کہ ایمازون کیا ہے تو میں تھوڑا سا بتا جاتا ہوں آپ کو ایمازون ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ پوری کے پوری دکان کھول سکتے ہیں یعنی اس ویب سائٹ پہ آپ کا جتنا مال ہے آپ وہ اٹھا کے وہاں پہ اس کی تصویر اس کی ڈسکرپشن رکھ سکتے ہیں اور وہ جب مال ہے آپ کا وہ پاکستان میں نہیں بکے گا وہ پوری دنیا میں بکے گا اور کس پہ بکے گا ڈالر کے عوض بکے گا آپ کے اکاؤنٹ میں دوستو جب پیسے آئیں گے نا تو ڈالرز آئیں گے روپے نہیں آئیں گے آپ یہ سے حساب لگا لیں کہ ڈالر میں جو کمائی ہوتی ہے وہ پاکستانوں روپہوں میں کنورٹ ہو کے لاکھوں کئی لاکھ بنتے ہیں ناظرین ہماری پروڈکٹ کی ہمارے ہاں اتنی قدر نہیں ہوتی ہے خاص طور پر ٹیکسٹائل کی لوگ کیا کرتے ہیں لوگ یہ کرتے تھے اس سے پہلے مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان ایمازون کی سیلر لسٹ میں ایڈ نہیں تھا تو لوگ کرتے یہ تھے لوگ باہر اپنے کسی دوست بیلی یا جاننے والے کیا آگے جاننے والے سے کہتے تھے کہ یار آپ وہاں سے مجھے اکاؤنٹ کھول دو میں وہاں سے آپریٹ کرو اور مال جو ہے میں یہاں سے اس کے اوپر اپلوڈ کرتا رہوں گا اور بیچتا رہوں گا اس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اس بندے کو بھی ہزاروں ڈالر پے کرنا پڑتے تھے صرف اس چیز کے کہ وہ آپ کو اپنا ایمیل آئی ڈی دیتا تھا لوگن ہونے کے لیے ہزاروں ڈالر آپ کو پے کرنا پڑتے تھے اب کیا ہوگا اب چونکہ پاکستان کو ایمیزون نے اپنی سیلر لسٹ میں شامل کر لیا آپ گھر بیٹھے ایمیل ایڈریس سے اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے اپنا مال اس پر ڈالیں گے وہ انٹرنیشنل منڈی میں بکے گا اور ڈائریکٹ آپ کی اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے وہاں ہی ہوتا تھا کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے تھے وہ آپ اس کے رحم و کرم پہ ہوتے تھے اگر وہ دبا جائے نا پیسے آپ کے تو بائجن آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے اب یہ پیسے آپ کے پاس سیدھا لیڈ ہوں گے بائجن آپ کچھ بھی بناتے ہوگا یہ کہ جب آپ سیلر لسٹ میں شامل ہو جائیں گے نا اچھا اب آپ سوچ رہے گے میرا یہ مال ہے مطلب میں نے یہ کاغذ بنایا یہ امریکہ سے آڈر آتا ہے کہ یہ کاغذ اتنی ڈالر کا بھیج دیں آپ تو میں کیسے بھیجوں گا اس کو اب میں کوریر کرواتا پھر ہوں گا اس کو نہیں ایسا نہیں ہوگا یہاں بنیں گی ایمازون سٹورز آپ ہوگا یہ کہ آپ کا جتنا بھی مال ہے اس کے دو طریقے ہوں گے یا تو ایمازون والے آپ سے آکے آپ کا مال لے جائیں گے یا اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو خود پہنچانے والی ہے آپ ان کے سٹور تک پہنچا دو گے وہ آگے اس کو شپ کریں گے پھر امریکہ جانی ہے انگلینڈ جانی ہے اسٹریلیا جانی ہے کہیں بھی جپان جانی ہے کہیں بھی جانی ہے وہ خود کریں گے آپ کو آپ اس سے شپمنٹ کے پیسے بھی آپ کو حصہ ملے گا ٹھیک ہے جی آپ کو ڈالر کے عویس پیسے ملے گے اتنی بڑی اپچنوٹی کا اعلان کس نے کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین یہ ایک سنی علی ہے جو کہ ایک بزنس کوچ بھی ہے پاکستان میں اور پاکستان کی لارجسٹ جو ای کامرس سسٹم ہے اس کے وہ سی ای او ہیں انہوں نے اپنے پوسٹ میں لکھا کہ پاکستان جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا کہ آپ کو انہوں نے اپنی سیلر لسٹ میں شامل کر لیا ہے وہ لکھتے ہیں جناب کے پاکستان ہاں آگے لکھتے ہیں the new era of e-commerce boom اس کو e-commerce کہتے ہیں ٹھیک electronic commerce انہی electronically تجارت کرنا وہ گرے اس کا boom آنے والا ہے پاکستان کے اندر is about to start get your agencies ready for more businesses you are about to get flooded with پاکستانی manufacturers and brands who would need your services to take them to Amazon اپنی agencies کریں ready کر لیں اچھا میں ایک اور مزی کی بات بتاتا ہوں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ اپنے کپڑا بناتے ہو نہ آپ کوئی برتن بناتے ہو کچھ بھی نہیں بناتے آپ اب کیا کریں اب آپ ایک کام کریں آپ ایک agency بنا لیں اپنی Amazon کے اوپر ٹھیک ہے آپ services دیں دیکھیں ایک پاکستان میں کتنے پڑے لکھے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں جن کو internet استعمال کرنا نہیں آتا میں بڑے کام کا مشورہ دے رہا ہوں آپ یہ کریں login بنا کے اپنا Amazon کے اوپر اپنا store بنائیں store بنانے کے بعد آپ ان لوگوں سے بات کریں کہ نہ آپ کا مال ہم بکوائیں گے Amazon کے اوپر ڈالروں کے ریٹ پر اور ان سے commission طے کر لیں گے سردردی ختم ہو گئی یعنی اب آپ لوگوں نے نہ کچھ بنانا ہے نہ کچھ produce کرنا ہے نہ کوئی factory لگانی ہے نہ کوئی مل لگانی ہے نہ کوئی unit لگانا ہے آپ نے صرف لوگوں سے مال پکڑنا ہے پیسے بھی نہیں دینے آپ نے آپ نے ان سے مال پکڑنا ہے اور پھر آپ نے Amazon پر بیچنا ہے ہاں بعض جگہوں پر requirement یہ بھی ہوتی ہے کہ پہلے آپ کو اپنے stock میں ایک خاص number of unit جو ہے وہ آپ کو بتانا پڑتا ہے اور پھر آپ کو وہ Amazon پر رکھوانا بھی پڑتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا مال جو ہے وہ Amazon 200 unit for example آپ jacket بیچ رہے ہو 200 unit آپ Amazon کے پاس رکھواؤ گے تاکہ جیسے ہی ان کے پاس order آئے وہ ship کرے کیونکہ یہ بہت بڑی company ہے وہ یہی نہیں کہہ سکتی جناب وہ بندہ land گیا ہے order to order نہیں یہ نہیں وہ اسی وقت ship کر دیں گے اس کی details ہیں minute details ہیں چھوٹی چھوٹی details ہیں جو کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی اگلی ویڈیو میں ناظرین آپ تک کو details ضرور پہنچاؤں سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے اس کا فائدہ یہ ہے ناظرین کہ آپ تک یہ پہنچ جائے گی تمام details بروقت یہ گاڑی آپ نے miss نہیں کرنی ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یہ گاڑی آپ نے miss نہیں کرنی ہے اچھا ایک اور company ہے enablers ان کے جو CEO ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی post ڈالا enablers ایسی company جو پاکستان میں امازون کو لے کر آ رہی تھی وہ کہتے ہیں I just received a call from پاکستانی councillor general Los Angeles to confirm Amazon is adding Pakistan in approved countries list this month انشاءاللہ and it is on the last stages وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی جو پاکستانی councillor general ہے Los Angeles امریکہ میں کیونکہ وہاں پر ان کا دفتر ہے نا امازون کا ان سے confirm کیا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یس process مکمل ہو چکا ہے آخری stages میں ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں ایسا ہو جائے گا وہی لکھتے ہیں کہ پاکستانی council general Los Angeles has pushed them to do this before so it can be given as a gift to hold پاکستان انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی جوہر جلل نے اس بات پر زور دیا ہے امازون کو کہ یار ایس سے پہلے آپ یہ کام کر دے کیونکہ پھر یہ اس کو ہم تحفہ کہیں گے کہ یہ پاکستانیوں کے لیے ایک تحفہ ہم نے اید کا تحفہ دیا ہے آپ کو آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کو شاید میری بات کم لوگوں کو سمجھ آئی ہو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کتنا بڑا دروازہ کھل گئے ہیں آپ جب ایمازون پہ اپنی چیزیں ڈال کر بیچیں گے اب آپ کو مزید کی بات بتاتا ہوں middle man نکل گیا ہمارے ہاں کتنی ایسی small industries ہیں ناظرین جو اتنا اچھا کام کرتی crafting کتنی اچھی کرتی ہیں کپڑوں کی سلائی کڑھائی کتنی اچھی کرتی ہیں خواتین ہمارے middle man middle man کیا ہوتا ہے boutique boutique بیچ میں آتی ہے 500 کی کڑھائی کی ہوئی جو ایک دوپٹہ ہوتا ہے اس کو 5-6000 میں بیچ رہے ہوتے ہیں شہروں میں لاکر اب آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اپنا بنائیں اپنا اپنا store منایاں امازون پہ direct dollar میں بیچیں اس کو اور direct dollar میں کمائی جو ہے آپ کو ملے گی فرض کریں کسی کو یہ کام نہیں آتا آپ کو لگتا ہے آپ کے محلے علاقے گاؤں میں یہ لوگوں کو کام بیچارے بڑے دیسی سے نہیں آتا ایجنسی بنا لیں ان کا مال آپ بکوائیں اس میں سے کمیشن رکھیں اور یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کپڑا بیچ رہے ہیں تو برطن بیچ رہے ہیں تو پھر آپ کوئی اور چیز نہیں بیچ سکتے کوئی لکڑی چیز فرنی چیز سکتے ہوں کتابیں چھوٹی موٹی فیشن کی چیزیں سب بیچ سکتے تو آپ ایک سٹور ہوگا اس پر آپ سب بیچ رہے ہوگے جتنا مال بیچ سکتے ہو بیچ رہے ہوگے ایجنسی بنا لیں کمیشن لے لوگوں سے ان کی مدد کریں آپ کی مدد بھی ہوگی پیسہ کمانے کے اور گھر بیٹھ کے آپ نے کچھ نہیں کرنا کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ پبلک ڈیلنگ ہو رہی ہے آپ جو چیز دے رہے ہو ایمازون جانے کسٹمر جانے آپ کا کام ہے ایمازون کی ریکائمنٹ پر پورا اترتے ہوئے اچھا مال صحیح مال جو ایمازون اس کو اپروف کرتا ہے اس کے بعد آپ کی ہیڈے ختم ہو جائے گی آپ نے انتظار کرنا مہینے کے بعد جو آپ پیومنٹ کٹھی آئے گی آپ کے مال کی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آٹومیٹکلی لینڈ ہو جائے گی اس کو پھیلائیں اپنے دوستوں کو بتائیں اپنے رشتہداروں کو بتائیں اس پہ ابھی سے کام شروع کر دیں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک دو دن میں ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو وہ ٹائم پورا ہو چکا ہو ایمازون جو ہے وہ اپنے لسٹ میں پاکستان کو انٹر کر چکا ہو تو اس کے بعد جو پروسس ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا بٹن ٹیسٹ کریں اور مجھے انسٹرگرام پر فالوو کرنے کیلئے لنک آت کے سامنے بھی موجود ہے مجھے دیجئے اجازت ناظرین علانے کے بعد